بشرا بیگم اور حسن بن سبح کا قصہ اور ایک تاریخی دن کیوں قرار دیا جا رہا ہے پادشاہ کی خدمت میں سب پیش ہوئے ایک ہم ہی تھے کہ جو قصیدہ گوم نہیں تھے اور پھر عشرت العباد کا دفتر کیا بند ہو گیا ایم کیم میں ایک نئی تنظیم سازی کا فیصلہ کس نے کیا اور سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے چند بڑے مسنوں پر گفتگو کریں گے فیصل واؤڈا روز کی بنیاد پر حاضر ہو کی آواز کس نے لگا دی ہے لگتا ہے نیا ٹاسک مل چکا اپنے پرگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے یوں میں ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن نا جانے کیا بات ہے کہ ملک کی سیاست پر عمران خام کا اثر بدستور ہی برقرار ہے میں اس لئے ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اب جو بحث چل پڑی ہے وہ عجیبی مرحلے پر ہے بشرا بیگم صاحبہ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے اور اب ان کی ایک آوڈیو بھی لیک ہو چکی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ اب تنظیم کس طریقے سے چلے گی اور چوبیس نومبر کا مارچ کس طرف جائے گا میں آپ کو کچھ ایسی تفصیلات سے آگاہ کرنے والا ہوں کہ جو انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی میں آپ کو ایک بڑی اندر کی خبر دینے والا ہوں بشرا بیگم کے بہت ہی قریبی ذرائعوں سے کچھ ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہے بشرا بیگم کی ذراسی اگر آپ یہ آوڈیو پہلے سنیے انہوں نے کہا ویڈیو آپ اندر سے ایک خرم بس کی گاڑیں کی بنائیں گے اندر آپ جب اندر آوڈیو بیگم کے آرہے ہیں انہوں نے کہا کہ صرف آپ نے بلکس بنی لینا آپ نے اوڈیو اپنے ساتھ شامل کر کے اس وقت کو پہنچنا ہے آنے باہر میں جس کے پاس سبور کے طور پر ویڈیوز نہیں ہوگی وہ نیکٹ ٹکٹ کو اندر نہیں ہوگا کیونکہ آپ چاہے وہ پیچک سال یا تیک سال بنا کریں آپ کو اس آوڈیو سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بشرا بیگم بڑی سخت احکامات جاری کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے بشرا بیگم کے ذہن میں جو موڈل ہے وہ درحقیقت اس طرح کا موڈل ہے کہ وہ حکم کرے اور وہ کام ہو جائے اور وہ کیونکہ ایک اپنے آپ کو پیر کہتی ہیں اور پھر عباد خان خود انہیں اپنا مرشد قرار دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ احکامات بھی کچھ اسی طریقے کی ہوں گے پچھلے دنوں خاص طور پر تحریک انصاف کے ایک رہنما سے میری گفتگو ہوئی اور بشرا بیگم جس طریقے کے احکامات جاری کر رہی ہیں ان احکامات کی وجہ سے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ معاملات کس طرف جارے ہیں تو انہوں نے مجھے ایک مثال دی اور وہ مثال میرے لیے بڑی ہی اہم تھی انہوں نے کہا کہ اس وقت خبر پختون خواہ کے اندر اور خاص طور پر تحریک انصاف کے تمام حلقوں کے اندر جس طریقے سے بشرا بیگم احکامات جاری کر رہی ہیں اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ جیسے حسن بن سبا ہو اب حسن بن سبا کیا چیز تھے حسن بن سبا وہ شخص تھے جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دار الموت کے اندر ایک ایسا قلعہ بنائے ہوا تھا جہاں انہوں نے ایک آرٹیفیشل جنت بنائی ہوئی تھی ہشش کا نشاہ پلاتے تھے نشاہ پلانے کے بعد وہ ان کو احکامات دیتے تھے اور جو احکامات پر عمل کرتا تھا اس پر وہ اب کسی کی جان لے بھی سکتا تھا اور جان دے بھی سکتا تھا خیر یہ تمام قصے مارکو پولو سے بہت زیادہ مشہور ہوئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حقائق کیا تھے کیا نہیں تھے لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ حسن بن سبا نے یہ دو کام کیے تھے اس نے ایک ایسے لوگوں کی فوش کو تیار کیا تھا جو اس کے احکامات پر کسی کی بھی جان لے سکتے تھے بلکہ مشہور یہ تھا کہ اگر وہ کسی کو یہ کہے کہ قلعے کے اوپر سے چھلانگ لگا دو تو وہ شخص چھلانگ بھی لگا دیتا تھا اور اس کا خاص مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو چن چن کر نشانہ بناتے تھے چاہے اس میں اس وقت کے بڑے اہم وزراء ہو چاہے اس وقت کے سلطنت کے بڑے اہم کام کرنے والے لوگوں سرکاری افسران ہو یا پھر ان کا مخالف مذہبی گروہ ہو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کئی ایسے خودکش حملہ عور تیار کیے تھے جو اپنے ٹارگٹ پر پہنچتے تھے اور سامنے والے کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے اگر قتل ہو جائے یا قتل نہ ہو لیکن وہ اس سے بچنے کے لیے فورا ایک زہر اپنے ان کے گلے میں لگا ہوتا تھا اس زہر کو فورا وہ پی لیتے تھے اور اسی کا نام حسن بن سبا کی وہ سلطنت تھی جس کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے لیکن کیا اس میں حقیقت ہے نہیں ہے اس کو ایک طرف ہم رکھتے ہیں جو اصل سوال یہ کہ ایک ایسی فوش کو تیار کرنا جو کہ سامنے والے تمام لوگوں کو کافر کردانتے ہوں ایسی ایک فوش کو تیار کرنا جو تمام سامنے والے مخالفین کو باطل قرار دیتے ہوں ایسی ایک فوش کو تیار کرنا یا اپنے ایسے پیروکاروں کو تیار کرنا کہ جسے ایک حکم دیا جائے تو وہ اپنی جان فوری طور پر دینے کے لیے تیار ہو جائے تو اس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے بشرا بیگن کی طرف سے کہ جس میں ایک ایسا ماحول ہو اب میں اس حقیقت سے انکار کروں یا نہ کروں میرے پاس اس کے شواہد نہیں ہیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی طرح کی ایک فوش تیار کر رہے ہیں کہ جناب اسے آپ یہ دیکھئے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنی سوچ کو بڑھا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کوئی بھی ان کے مخالفین ہیں وہ تمام کے تمام چور ہیں لٹے رہے ہیں غدار ہیں اور تمام کے تمام لوگ ظالم ہیں جابر ہیں جبکہ وہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہیں اور وہ حق پر ہیں یہ ایک ان کا تاثر ہے اور اسی تاثر پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کے زمانے میں اس طرح کی خودکش حملہور تو ہوتے ہیں لیکن خودکش حملہور سوشل میڈیا پر اور آپ کو مختلف جگہوں پر نظر آ جاتے ہیں آپ کو یہ نظر آتا ہوگا کہ جب کبھی بھی ان کے مخالفین سوشل میڈیا پر کوئی ٹوئٹ کوئی پوسٹ کرتے ہیں تو ان کے مخالفین ان کو گالیاں دینے سے لے کر قتل کی دھنگیوں تک شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اگر وہ کہیں سڑک پر ان کو نظر آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو گالیاں جو لامتان ہوتی ہے وہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہوتی ہے اور اسے سرہا جاتا ہے جس طریقے سے حسن بن سباہ کے زمانے میں سرہا جا رہا تھا خیر میں اس نکتہ نظر سے اختلاف کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بشرا بیگم کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے یہ ان کی ظاہر ہے کیونکہ ایک اجتماع تھا اور اجتماع سے جس طریقے سے لیک ہوئی ہے وہ بڑا سوالیا نشان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بیگم کے لیے کام کو آسان نہیں بہنے دیا جائے گا اور اگر بشرا بیگم اس طریقے کی تحریک اگر چلانے کی طرف جا رہی ہے تو ان پر ایک بڑی کڑی نگاہیں بھی ہیں اس آڈیو لیک سے یہ بات واضح طور پر آتی ہے کہ اتنا کام آسان نہیں ہے اور بشرا بیگم بڑی ہی کڑی نظروں کے اندر موجود ہے اس صورتحال میں چوبیس نومبر کی بات کی جا رہی ہے اور کہا ہی جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور اپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں وہ پاکستان کے چیف اور فرمی سٹاف سے خصوصی طور پر گفتگو کریں گے اور عمران خان کے حوالے سے بات کریں گے آج علی امین گنڈاپور کی عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس میں آگے کے لاحے عمل پر باتچیت بھی ہوئی ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ایک عالی ذرائقی نے رابطہ کیا ہے تحریک انصاف کی عالی قیدت سے اور وہاں پر بھی مذاکرات میں کوئی باتچیت آگے کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا چوبیس طارق سے پہلے پہلے کوئی مسلحت ہو جائے گی یا جسے الجہات کا نام دیا جا رہا ہے دیکھیں یہ الجہات کا نعرہ بھی جو لگایا گیا ہے یا جو علی امین گنڈاپور کی طرف سے لگایا گیا ہے یہ بھی اسی سوچ کی عقاس ہے کہ جس میں حسن بن سبا نے الجہات کا نعرہ لگاتے ہوئے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا تھا کہ سامنے والوں کو نہیں چھوڑنا ہے اور سامنے والے تمام کے تمام لوگ دین سے بھٹکے ہوئے غافل لوگ ہیں جن کے خلاف جہات ضروری ہے یہ الجہات کا نعرہ اسی طریقے سے یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ بس مخالفین کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑا جائے گا جو ہمارے دوست ہیں بڑے ہی قابل ہیں اس وقت تحریک انصاف کے اندر ایک مرکزی پوزیشن پر وہ ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جو الجہات کا نعرہ ہیں یہ بھی اسی سوچ کی عقاسی ہے جنہوں نے مجھے بتایا یہ ساری تفصیلات سے خیر اس میں کتنی حقیقہ تیار نہیں ہیں لیکن خود تحریک انصاف کے حلقے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسے قلڈ کی طرف جا رہے ہیں ہم ایک ایسے لوگوں کو پیدا کرنے کی طرف جا رہے ہیں جو امتحا پسندی کے راستے پر جا رہے ہیں اور جہاں پر لڑائی اور جھگڑا اور تصادم اور مخالفین کو قتل کرنا ایک عام سی بات تصور کہیں ہونا نہ شروع ہو جائے یہ ان کا نکتہ نظر ہے یہ میرا نکتہ نظر نہیں ہے جو اندر کی گفتگو چل رہی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا خیر تاریخ پر آتے ہیں میں نے پھر ایک تو تاریخوں کے معاملے میں میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں کل بھی اٹھارہ تاریخ تھی میں نے بیس تاریخ کے دی لیکن کیا کر سکتا ہوں اچھا خیر آج سے پانچ سو سال پہلے چلتے ہیں اور پانچ سو سال میں بھی آ رہا ہوں خبروں کی طرف اور خبروں کی تفصیلات کی طرف بھی آ رہا ہوں اور بہت اہم نکتہ یہ ہے کہ پانچ سو سال پہلے آج جو ہے وہ دو ہزار چوبیس ہے میں تاریخ صحیح بتا رہا ہوں اور تاریخ جو ہے وہ بیس نومبر ہے نہیں انیس نومبر ہے تو میں تاریخ ہمیشہ بھول جاتا ہوں اور آپ لوگ اس پر کافی گلا کرتے ہیں تو میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں بھائی ماف کر دیئے گا بھول جاتا ہوں اکثر بولا جو ہو گیا وہ انیس تاریخ ہے اور آج سے پانچ سو سال پہلے سترہ نومبر پندرہ سو چوبیس کو یعنی کہ آپ پندرہ سو پچیس کو آپ دادا کیجئے کہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اس وقت افغانستان کا ایک خاص علاقہ کابل کا علاقہ جسے دیہ یاکوب کہا جاتا تھا وہاں سے ایک لشکر روانہ ہوتا ہے اور وہ لشکر تاریخ کو بدل کر رکھ دیتا ہے پانچ سو سال پہلے سترہ نومبر پندرہ سو پچیس میں پانچ سو سال تقریبا ہو گئے اس میں نکلا اور یہ لشکر تھا ہمانو کا جب یہ لشکر نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد یہ جب خیبر پختونخواہ جسے ہم ابھی کہتے ہیں کابل سے نکل کر اس خیبر پختونخواہ سے نکلتا ہوا لاہور سے ہوتا ہوا جب دلی پہنچتا ہے اور یہ مغل سلطنت کا آغاز انتہائی اہم ہوتا ہے نومبر کے اس مہینے کی ہمیشہ سے اہمیت رہی ہے چاہے پاکستان کے اندر چیف آرمی صاف کی تبدیلی ہو یا پاکستان کے اندر بڑی تبدیلیاں ہوں اس خطے کے اندر ہمیشہ تبدیلیوں کے حوالے سے نومبر کا مہینہ خاص 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 وجہ رکھتا ہے چوبیس نومبر کو جب انہوں نے آغاز کیا ہوا ہے چوبیس نومبر کو جب انہوں نے تاریخ دی ہوئی ہے کہ ہم بہت بڑا مظاہرہ کریں گے اور الجہاد ہوگا اور حسن بن سباہ کی طرح کی فوج ہوگی کہ جو کہیں پر بھی جائے گی تو خود کو شملہور کے طور پر ثابت ہوگی کیا اس حقیقت کے پاس پہنچنے کے بعد کوئی بڑے تصادم کا خطرہ ہے یا نہیں ہے اب اس حوالے سے بچھلے چند دنوں سے آپ کی دیکھیں کہ فیصل واؤڈا ایک بار پھر منظر پر آنا شروع ہوں گا ہے فیصل واؤڈا جب کبھی بھی تحریک انصاف کی کوئی مومنٹ شروع ہوتی ہے تو فیصل واؤڈا کو پاکستان کے ٹی وی چینل سے لے کر پاکستان کے میڈیا کے اندر خصوصی اہمیت دی جاتی ہے اچھا اس کی وجہ ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے کہ فیصل واؤڈا تحریک انصاف سے نکلے ہوئے اور وہ اندر کی کچھ بات بتائیں گے بلکہ فیصل واؤڈا کے متعلق مشہور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹابلشمنٹ کے خاص آدمی تصور کی جاتے ہیں اور ان کی زبان یا ان کی خبر دینے کے انداز کو مستقبل کی خبر سمجھا جاتا ہے ایک عام تصور یہ کیا جاتا ہے یہ میں نہیں کہتا اگر آپ پاکستان کے میڈیا چینلز پاکستان کے سوشل میڈیا آکاؤنٹس پر جا کر اگر آپ دیکھیں تو آپ کوئی بات واضح طور پر نظر آئے گی کہ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ فیصل واؤڈا ایک خاص آدمی اسٹابلشمنٹ کے وہ جو بات کرتے ہیں وہ جو بات بتاتے ہیں وہ در حقیقت وہاں کا پیغام ہوتا ہے فیصل واؤڈا سختی سے اس بارے میں کہہ رہے کہ جناب کسی طور پر بھی یہ پروٹیسٹ نہیں ہو پائے گا پروٹیسٹ میں بہت کم لوگ آئیں گے پروٹیسٹ کو روکنے کی کوشش ہوگی اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھئے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے چند وزراء بیانات دیتے ہیں لیکن باقی تمام خاموش نظر آتے ہیں یہ اشرافیا کی سیاست ہے اور اشرافیا کی لڑائی میں ہمیشہ پاکستان کی عوام ہی کچھلی جاتی ہے اب یہ مختلف گروہوں کے طاقت کی لڑائیاں ہوتی ہیں اور جس میں نعرہ ہمیشہ ہی لگا رہتا ہے کبھی کوئی اعتدال پسندی کا نعرہ لگاتا ہے کبھی کوئی سوشلزم کا نعرہ لگاتا ہے کبھی کوئی قوم پرستی کا نعرہ لگاتا ہے اور کبھی کوئی مذہبی سلوگن کے ساتھ آتا ہے لیکن ہمیشہ سے ہمارے ہاں آقاں وہی رہتے ہیں چہرے بدلتے رہتے ہیں لیکن آقاں وہی رہتے ہیں پچھلے دنوں یعنی دو دن پہلے جو شہزادیں ہیں بلکہ اب تو بادشاہ بن چکے ہیں برطانیہ کے ان کی سالگرہ بنائی گئی ان کی سالگرہ کراچی میں بھی بنائی گئی یہاں پر بھی بنائی گئی اور ان کی سالگرہ اسلام آباد کے اندر بھی بنائی گئی میں آپ کو کچھ فٹیجز دکھا رہا ہوں آپ کو ایسا لگے گا آپ کو پچھلے دنوں کی کچھ خبروں کا معلوم ہوگا کہ خاص طور پہ یہ بات آ رہی تھی کہ برطانیہ سفیر جو آپ کو اس ویڈیو کے مندر بھی نظر آ سکتی ہے اس نے کئی لوگوں سے ملاقات کی اور عمران خان کے بارے میں کچھ کاروائیاں کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان کی رہائی کا عمل ہو سکتی اور آپ کو معلوم ہوگا کہ برطانیہ اور امریکہ اس وقت بڑے انٹرسٹڈ ہیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں یہ بات کہی جاری اب یہ جو بادشاہ کی سالگرہ بنائی گئی تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم تو غلام در غلام کا ہی تصور پیش کیا جاتا ہے یوں تو اس سامراج حکومت کو اور برطانیہ راج کا سورج یہاں سے غروب ہو گیا لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ غروب نہیں ہوا بلکہ گورے چاہ کر کالے انگریز ہمارے اوپر آ چکے ہیں اور یہی منظر مجھے اس پرگام کے اندر بھی نظر آیا کون تھا جو نہیں تھا کون تھا جو نہیں تھا اگر آپ ایک طرف حکومت کو دیکھئے تو آپ کو برطانی سفارتکار کے ساتھ اس خوبصورت خاتون کے ساتھ ایک طرف آپ کو احسن اقبال نظر آئیں گے تو ایک طرف تلوار پکڑے ہوئے ہمارے سابق نگرہ وزیر آزم کاکڑ صاحب نظر آئیں گے تو ایک طرف آپ کو آج کے بڑے اہم اور بہت اہم بلوجستان کے وزیر علاو نگرہ سٹ اپ کے اندر وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نظر آئیں گے آپ کہیں گے میں تو صرف حکومتوں کی بات کر رہا ہوں لیکن آپ دوسری طرف دیکھئے تو آپ کو بیرستر گوھر بھی کہکہ لگاتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو جہاں بیرستر گوھر نظر آئیں گے وہیں پر آپ کو صحافی نصرت جاوید بھی نظر آئیں گے جب آپ کو صحافی نصرت جاوید نظر آئیں گے تو آپ کو پیویس پارٹی کے نیر صاحب بھی نظر آئیں گے آپ کو مسلم لیگ نوم کے سابق وزیر خارجہ فاطمی صاحب بھی نظر آئیں گے ارے چھوڑیے اس بات کو آپ کو لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب بھی نظر آئیں گے سب ہی نظر آئیں گے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ ہم نے تو سنا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور آیاز تو محمود اور آیاز کا تو مجھے نہیں معلوم لیکن اس پرگرام کی ایک ہی صف میں آپ کو تمام لوگ سلیبریٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے میں کسی کی سلیبریٹشن پر انکار نہیں کرتا میں کسی کی موجودگی پر انتظار نہیں کرتا لیکن میں صرف یہ بات کہتا ہوں کہ جب ہم پالیسیز بناتے ہوں جب ہم اہم اعلانات کر رہے ہوتے ہوں جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں تو پھر یہ تعلقات کس طریقے سے ہوتے ہیں یہ انہی محافل کے اندر ہوتے ہیں اور یہی وہ محافل ہوتی ہیں کہ جہاں پر سب اے ہاتھ بھی ملاتے ہیں اور بات چیز بھی کرتے ہیں چاہے وہ تحریک انصاف ہو چاہے صحافی ہو یا چاہے پھر دیگر لوگ ہو میں نے سب کے نام اس لیے لیے مجھے کسی پر حرج نہیں ہے کہ جناب ہی بات کرتا کرتا رہا ہے شو آزار بار کرے لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ سے جو چہروں کی دمک ان کی نظر آ رہی ہے وہ آپ سب کے سامنے موجود ہے خیر آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور بڑی بڑی خبریں اب ذرا سا کراچی شہر کی طرف رخ کرتے ہیں پھر لاہور شہر چلتے ہیں کچھ بڑی خبریں کراچی شہر سے بھی دیتے ہیں پچھلے دنوں ہم نے شرطالعباد صاحب کی حوالے سے بہت ساری خبریں دی اور انٹرنل خبریں دی اب کل ایک خبر کہیں سے چلنا شروع ہو گئی کہ شرطالعباد کا دفتر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے کچھ دھنکیاں آئیں کچھ یہ آیا پھر ایک پریس ریلیز یا ٹائپ کی گھر سے نکلتے ہی وہ ایک بڑا مشہور کانا تھا گھر سے نکلتے ہی کچھ دور چلتے ہی آگے کا بھول گیا دیکھ تو میں بھلکڑ آدمی ہوں کہنا کچھ آپ نے سناوا ہوگا ہاں تو میں نے گھر سے نکلتے ہی جیسے ہی ہم مین ایمیجنال روڈ پر آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہی پر ان کا دفتر قائم ہے جب خبر رات گئے میرے پاس آئی میں نے کہا بھائی دیکھوں کیا ہوا ہے تو میں نے جھانک کر دیکھا تو ایک آدھ گاڑی کھڑی بھی تھی دروازہ کھلاوا تھا میں نے کہا جھانک کے دیکھوں کہ کیا ہے تو اندر جو ہے وہ ان کے پتہ نہیں ترجمان ہیں لیڈر ہیں ابھی ان کا کوئی ڈیزگنیشن نہیں پتا ہے لیکن عرشہ صدی کی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان سے میں نے پچھلی بار بھی انٹریویو کہتا میں نے کہا بھائی بیٹھے ہوئے تو کہہ رہے ہاں بیٹھے ہوئے میں نے تو سناتا کہ دفتر پہ کوئی چھاپا پڑ گیا بند بند ہو گئے تو کہہ رہے نہیں نہیں کھلاوا ہے بس ابھی یہ صبح کا وقت ہے تو کوئی ہے نہیں میں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے تو وہ جو شرطالعباد کے حوالے سے خبر چل لئی ہے کہ جناب ان کا دفتر بند ہے تو گھر سے نکلتے ہی کچھ دور چلتے ہی پتہ نہیں آگے کب بھول رہا ہوں مصرہ اور ہمارے وہ صاحب بھی سامنے بیٹھے ہیں بھئی کیا ہے گانا ہنی گھر سے نکلتے ہی کچھ دور چلتے ہی ہاں رستے میں ہے اس کا گھر تو ہم نے ان کی مدد لے لی ہے ان کو سارے گانے یاد ہوتے ہیں تو رستے میں ہے اس کا گھر یعنی کہ رستے میں ہے عشرت کا آفس صحیح ہے خیر ان کا آفس وہاں پر موجود ہے تو وہ کھلاوا تھا وہ ریومرسی اب آئیے اگلی خبر کراچی شہر کے حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب اور خالد مقبول صدیقی صاحب کے درمیان جو تناؤں کی خبریں آ رہی تھی اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب پہنچ گئے ہیں جناب تصویریں انہوں نے جاری کی اور اپنی جو سوشل میڈیا ٹیم ہیں اس کے ساتھ ایک تصویریں جاری کی انہوں نے کہ بہت سارے لوگ وہاں پر ان کے ساتھ تصویر کیچوار ہیں یہ بسکلی جو سوشل میڈیا ٹیم ہیں یہ پی ایس پی سے ہی آنے والی سوشل میڈیا ٹیم ہیں تو اس کے ساتھ انہوں نے بہدر آباد کے دفتر کے باہر خاص طور پر تصویر بنائی تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ نہیں جی میں تو آ رہا ہوں پھر انہوں نے جو ہے وہ وہ وہاں پر ایک سوشلینڈ کا شاید صفارت خانے سے کوئی آیا تھا تو وہاں پر ملاقات کی ماں فاروق ستار صاحب بھی تھے نسرین جلیل صاحبہ بھی تھی اور ایسی ذارہ جب موقع ہو تو آپ فیصل سبزواری کو کیسے بھول سکتے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے تو سارے لوگ وہاں پر موجود تھے پھر یہاں پر خبر آئی کہ جناب کوئی امیرالحق صاحب سے کوئی توتو میں میں ہوئی ہے جب ہم نے اس کی تصدیق کی تو ہمیں پتا صلاح ایسا کوئی بڑا واقعہ نہیں وہاں چھوٹا مٹھا سلسلہ ہے لیکن کوئی بڑا واقعہ جسے قرار دیا جا سکے وہ نہیں ہے یہ تو سارا سلسلہ ہو گیا کہ وہاں پر آئے وہ لیکن باقاعدہ جو ان کا ادلاس ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا کیونکہ میرے پاس اطلاعیہ تھی کہ شاید خالد مقبول صدیقی صاحب کراچی شاہر میں نہیں ہے اور وہ ادلاس پھر نہیں ہو سکا یہ اطلاعات آئی تھی لیکن ایسی کنفرمیشن نہیں کر سکا تو تناؤ کی کیفیت تو بدستور ان کے درمیان موجود ہے معاملہ کچھ اس طرح سے بھی حل نہیں ہو پا رہا کہ جو مصطفیٰ کمال صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ مسلسل مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قانم خانی صاحب کو بتا رہی ہے کہ یہ کتنے کیا کہتے ہیں اس کو فرشتہ صفت انسان ہے اور کتنے احسانات ہیں ان کے قوم پر اور دوسری طرف خالد مقبول صدیقی صاحب کی ٹیم ہے وہ یہ بتا رہی کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کتنے مضبوط آدمی ہیں تو یہ دونوں طرف کا چل رہا ہے اب میں کیا بتاؤں کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے پہلے تو یہ چلتا تھا کہ ان کیم کو ہیرو بنانے کی طرف جا جا رہا تھا تب سے ان کا مرجر ہوا تھا لیکن آپ پرسنلی دونوں طرف سے جو ہے وہ اپنی اپنی ویڈیوز بنا کر شیئر کی جاری اپنے انٹریوز کی جاری ہیں ایمکی ایم تو بہرحال پیشے ہی رہ گئی ہے اب کیا معاملات ہوتا ہے وہ ایک الگ بیعث ہے یہ خبر آپ کو دینا بہت زیادہ ضروری تھا کہ ان کے اختلافات کے ساتھ اچھا یہ جو بات کہی جاری کہ اوپر مرکزی کمیٹری نہیں بن باتی لیکن اگر آپ ایمکیم کی نیشلی سطح پر دیکھئے تو آپ کو ایک بڑی حرت ہوگی کہ جو ان کے مختلف ٹاؤنز بنے میں ان ٹاؤنز کے اندر اگر کہیں پر کوئی ان کا انچارج ایمکیم سے ہے تو نیشے کے انچارجز جو ہیں وہ پی ایس پی سے تھے ان کے درمیان بھی یہ رفٹ نظر آ رہی ہے مختلف علاقوں کے اندر جب سے یہ رفٹ اوپری سطح پر سامنے نظر آئی ہے تو میرے پاس مختلف ٹاؤنز کی لسٹ ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کون کس کے ساتھ کہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو ان کے درمیان دے رفٹ یہ واضح طور پر ہو رہی ہے ایک دوسرے سے اشتناب بڑھتا جا رہا ہے کچھ تفصیلات بتاتے ہوئے اور اس بات کا بھی خیال لکھا جا رہا ہے کہ کہیں ایک دوسرے کے خلاف بھی کوئی زیادہ بات نہ ہو جائے تو یہ سلسلہ ان کے درمیان جاری ہے اچھا یہ ہو گئی یہاں تک کی خبریں اور بڑی اہم خبریں ہو گئی آئیے ایک اور خبر کی طرف بھی چلنا ہے مجھے وہ خبر بھی آپ کو ہم دیتے رہتے ہیں پاکستان دیوز پارٹی کا اس وقت نئی کیابینیٹ کا ناؤنسمنٹ ہو گیا سن کے اندر جو پرانے کچھ چہرے تھے انہیں دوبارہ سے لایا گیا ہے اور پاکستان دیوز پارٹی کا یہ کہا جارہا تھا کہ جیسے ایکسائز دیپارٹمنٹ مکیش کمار چاولہ کے پاس بہت عرصے رہا تھا وہ شجیل انام نیون صاحب کو دے دیا گیا تھا اب اطلاع دیئے اب نوٹیفیکشن یہ جاری ہوا ہے کہ مکیش کمار چاولہ کو دوبارہ سے ایکسائز دیپارٹمنٹ دے دیا گیا ہے اسی طریقے سے ایک اور اطلاع یہ بھی آئی کہ جناب نجمی عالم صاحب کے پاس کافی معاملات تھے ان کے پاس فشریز فشریز آپ کو بتا رہاں کتنی بڑی انڈسٹری رہی ہے فشریز بھی تھی ان کے پاس ان کے پاس کچھی آبادی بھی تھی تو فشریز ان سے لے لی گئی ہے کچھی آبادی ان کے پاس رہنے دی گئی ہے کچھ نئے ناموں کو انکلوڈ کیا گیا ہے در حقیقت یہ بات جو چل رہی تھی کہ فریال تارپول صاحب کی ایک ٹیم کام کر رہی ہے بلاول بھٹو صاحب کی ایک ٹیم کام کر رہی ہے عاصف علیداری صاحب کی ٹیم کام کر رہی ہے تو اب اس نئی کھچڑی کے اندر یہ لگ رہا ہے کہ سب کو کچھ نہ کچھ ایکوموڈیٹ کیا گیا ہے سب کو کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے ایسا نہیں ہوا کہ ون سائیڈیڈ کوئی پوری کہانی نظر آ رہی ہے ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کہ ون سائیڈیڈ پوری سٹوری ون سائیڈیڈ ہو اچھا ہم بات تو بہت کرتے ہیں کہ جناب بہت سارے لوگ باہر ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سندھ کی جو سب سے اہم وزارت کھیلاتی ہے جو عام آدمیوں کے لئے بڑی رہتی ہے اور خاص طور پر شہری سندھ کی حوالے سے وزیر بلدیات صاحب سعید غنی صاحب کئی دنوں سے امریکہ میں موجود ہیں اطلاعات ہی آ رہی ہیں کہ وہ شاید اپنی فیملی کو شفٹ کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جب صحیب سرور ہو جائے انسان تو پھر بہت کچھ تبدیل ہوتا جاتا ہے تو وہ بھی اس طرف کو موف کر رہے ہیں اس میں میں آپ کو بہت ساری بڑی خبریں دینے والا ہوں آئندہ چند دنوں کے اندر اور میری جو جادوگرنی ہے وہ ان سب جنگوں پر بڑی خبریں لانے والی ہے خاص طور پر پاکستان پیوز پارٹی کے حلکوں سے بڑی اہم معلومات اور بڑی اہم چیزیں وہاں پر آنے والی ہے تو اس پر گفتگو ہوگی ہماری میرے خیال سے وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا مجھے مزید خبروں پر گفتگو کرنی تھی لیکن وقت کی قلت ایک بار پھر آرے آرہی ہے جاتے جاتے میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بہنوں میرے بزرگوں میرے نوجوانوں سب لوگ جس کا نام نہیں لے سکا وہ خود سے سمجھ جائیے چینل ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستیں اب آپ کو ضرور دیجئے ہمیں ایک لاکھ تک جانا ہے اس سے پہلے کہ میں بوڑا ہو جاؤں یا اس سے پہلے کہ میں پھر ویلوگ بند ہو جائے اس سے پہلے ایک لاکھ تک کا فیگر آپ کو اچھیف کرنا ہے اور آپ کو اچھیف کرنا ہے مجھے اچھیف نہیں کرنا اس لیے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کا بٹن دبائیے اس سے پہلے کہ میں پتہ نہیں کیا ہو جاؤں صحیح اپنا بہت زیادہ خالق کی اینیس منسوری کو دیجئے اجازت اللہ لینے کے بعد